ربی احمدی دوستوں میری پچھلی ویڈیو جو ختم ربوت کے امانوں کے حوالے سے مرزا مسرور احمد صاحب نے جلسہ ایو کے دوہزار نو پر تقریر کی اس پر جو تھی اس کے جمن میں ایک احمدی دوست ٹرو مہدی صاحب نے جواب ان ایک اپنی ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں سورہ الاراب اور سورہ النساء کی دو آیات جس سے یہ مفہوم اخذ ہوتا ہے یا کیا جا سکتا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ آ سکتے ہیں ان کے متعلق میں اپنا بتاؤں کہ میرا کیا خیال ہے اور اگر میں تشریح کروں تو کیسے کروں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھئے میں آپ سے ارس کر دوں میرے محترم دوست کہ یہ پھر بات کو اصل موضوع سے دوسری طرف لے جانے والی بات ہے یہ ان آیات پر اور اس پرٹیکلرلی خاتم نبوت یا خاتم لفظ کے اوپر سو سال سے زائد احمدی اور مسلمانوں کے درمیان یہ بحث ہوتی چلی آ رہی اور اس پہ بے شمار کتابیں اور لیکچرز موجود ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں اس بات پہ اگر رہے ہیں تو زیادہ مناسب ہوگا وہ یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا غلام عمر صاحب قادیانی نے پینترے بدلے ہیں انہوں نے جو لکھا ہے پہلے سوچ سمجھ کے اپنے دعوے سے پہلے جو سوچ سمجھ کے لکھا اپنی عقل اور فہم سے لکھا دعوے سے لکھا کہ وہ صحیح ہیں اور مسلمانوں کے وہ چیمپین بنے نور نظر بنے ان کی آنکھوں کے تارے بنے اور اسی بنیاد کے اوپر ان کے دماغ میں یہ سمائی اور انہوں نے اپنے آپ کو مسیح معود اور مہدی جیسے جو ٹائٹلز تھے وہ اختیار کرتے ہوئے انہیں کہا کہ وہ میں ہوں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے تضادات جو ہیں آپ اس پہ غور کیجئے کہ مرزا صاحب خاتم کے قیامانے لیتے تھے مرزا صاحب کیا کرتے تھے اور آپ کیا کر رہے ہیں آپ ان پر ایک پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ تعویلات کر رہے ہیں مرزا صاحب کی ان غلطیوں کی یا مرزا صاحب کی انہا واقتوں کی یا مرزا صاحب کی اس جہالت کی کہ جو انہیں قرآن کا فہم نہیں تھا ان کا جہل تھا اور اگر وہ جہل نہیں تھا وہ صحیح تھا تو پھر اب اپنے دعوے کے بعد وہ جھوٹے اور کازب ثابت ہوتے ہیں یہ آپ جب تک مرزا صاحب کی کتابوں کا متعلق نہیں کریں گے جب تک آپ اس کو نہیں دیکھیں گے آپ کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے آپ اگر اپنا علم جو ہے ہیرنڈ سے سنی سنائی بات کی بیس پہ کریں گے تو یقینا یہی حال ہوگا آپ کو کمپیریزن کرنے کے لیے مقابلہ تن بات دیکھنے کے لیے آپ کو دونوں طرف دیکھنا پڑے گا مرزا صاحب کی تحریروں کو بھی دیکھنا پڑے گا اور جماعت کے آج کے یہ خلیفہ صاحبان اور یہ جو علماء ہیں جو اقابرین ہیں ان کی باتوں کو جو آپ سنتے ہیں اس میں موازنے کے لیے آپ تب ہی صحیح موازنہ کر سکیں گے جب آپ کے سامنے مرزا صاحب کی اصل تحریر ہوگی اب اس کی ایک مثال عام لے لیں کہ آج جماعت جو ہے اپنے حق میں ثبوت کے طور پر کہتے ہیں جی خاتم دیکھیں جی خاتم کا منع یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اگر کسی کو خاتم شورا کہا جائے تو کیا اس کے بعد شاعر پیدا ہونے بند ہو گئے کیا اس کے بعد کوئی اور شاعر نہیں اگر کسی ایک شاعر کو خاتم شورا کا خطاب دے دیا ہے اب سوال ہے کہ اسی طرح سے اگر دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب اس کے بارے میں کیا مرزا صاحب نے بقیدہ اس کے متعلق اسی طرح کے الفاظ استعمال کر کے اس پر بات کی ہوئی ہے اگر آپ مرزا صاحب کی کتاب تریاقل قلوب کا متعلق کریں اور مرزا صاحب کی براہین احمدیہ جو حصہ پنجم ہے اس کو دیکھیں تو میں صرف ایک ہلکی سی مثال آپ کو دینے لگا ہوں کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں سو ضرور ہوا کہ وہ شخص جس پر باکمال و تمام دورہ حقیقت آدمیہ ختم ہوا وہ خاتم الاولاد ہو یعنی اس کے موت کے بعد کوئی کامل انسان کسی عورت کے پیٹ سے نہ نکلے مقصد کہ اس کے بعد کوئی کامل انسان جو ہے وہ پیدا نہ رہے اب اپنے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ میری پدائش جو ہے یہ آپ تریاقل قلوب میں پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں توام پیدا ہوا تھا میرے ساتھ میری بہن تھی کہتے ہیں کہ وہ پہلے نکلی میں بعد میں نکلا اور میں جو تھا بعد میں نکلا اور میرے بعد میرے والدین کی کوئی اولاد نہیں تھی تو میں خاتم الاولاد اب یہاں پہ خاتم الاولاد سے جو وہ مانے لے رہے ہیں جو بات وہ کر رہے ہیں اس پہ فیصلہ آپ خود کیجئے ایک چیز اب دوسری طرف آ جائیے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ خاتم النبیین کے کیامانے لیتے تھے بات یہ ہے اور آج آپ کیا کر رہے ہیں آپ جب مرزا مسرور صاحب آج ان تمام عالم اسلام کو جہالت کی گہرائی میں دیکھتے ہیں اور جاہل سمجھتے ہیں تو آئیے دیکھتے کہ اس کے معنی مرزا صاحب کیا لیتے تھے کیا وہ جہالت کی انچائی میں تھے گہرائی میں تھے یا کس پستی میں تھے اور ان کا مقام کیا تھا کیا وہ ایک فہم فراست رکھنے والے تھے یا جہالت میں ہی وہ بھی تھے مرزا صاحب خود فرماتے ہیں آپ اس چیز کو دیکھئے کہتے ہیں مسیح ماؤت مسیح ماؤت یعنی مرزا غلام احمد صاحب آیت خاتم النبیین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا خواب نیا رسول ہو یا پرانا کیونکہ کوئی علم دین بتوسط جبریل ملتا ہے پر باب نزول جبریل بپیرائے وحی اور رسالت مسدود ہے یہ ازالہ و حام حصہ دون جو روحانی خزائن کی جل تین ہے اس کے صفحہ دمیر چار سو اکتر پر آپ پڑھ سکتے ہیں فرما رہے ہیں کہ جو خاتم النبیین کے اس کے مطابق کوئی رسول چاہے نیاہو پرانا یہاں ان سے ان کی مراد اشارہ جو ہے ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے کہ کوئی نہیں آ سکتا اب جب یہ کہہ دیا تو ساتھ میں جو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ دین کا علم جو تھا وہ جبریل علیہ السلام کے توسط سے ملتا اب وہ ہے اس کا نزول اس کا باب نزول یعنی ان کے آمد کا دروازہ وہ بھی بند ہے تو بات تو ختم ہو جاتی ہے اب مسئلہ کیا کہ جماعت احمدیہ کا یہ ہے کہ جماعت احمدیہ جب یہ دیکھتی ہے اور مرزا صاحب کو نبی بھی مانتے ہوئے جبکہ مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دارہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں یہ ان کی کتاب آسمانی فیصلہ کے صفحہ نمبر تین روحانی خضل نمبر چار پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اپنے حمامت البشرہ میں لکھتے ہیں میں نے نہ دعویہ نبوت کیا نہ اپنے آپ کو نبی کہا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں دعویہ نبوت کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافر ہو جاؤں حمامت البشرہ روحانی خضائن کی جل نمبر ساتھ ہے اور اس کا صفحہ نمبر غالباً اگر میں غلط نہیں تو ایک سو چوہتر ہے یہ صفحہ ایکزیکلی جو لکھا ہوا ہے میرے پاس میرے لئے یہ مشکل ہو رہا دیکھنا کہ صحیح کیا ہے مبارل حمامت البشرہ اب ان چیزوں کی موجودگی میں کہ مرزا صاحب نے یہ کہا اب مرزا صاحب کی اس فہم کو آگے بڑھانے کے لیے یا مرزا صاحب کی اس جہالت پر پردہ ڈالنے کے لیے جو مختلف تعویلات کی جاتی ہیں جو اس طرح سے پردے ڈالے جاتے ہیں کہ یہاں مراد یہ نہیں یہاں مراد وہ نہیں وہ صاف بات کر رہے ہیں مرزا صاحب اور اسی کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی آنکھ کا تارہ تھے اور اسلام کے چیمپئین کلاتے تھے آف کورس جیسے ہی انہوں نے ان کے دماغ میں یہ آئی کہ میں پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں میں کیوں نہ یہ کر دوں وہ کر دوں تو انہوں نے چیمپئین نہیں رہنا تھا انہوں نے مسلمانوں کا نور نظر نہیں رہنا تھا کیونکہ جب تک وہ اسی طرح سوچتے تھے جیسے مسلمان سوچتے ہیں تو یقینا مسلمان کی عزت کرتے تھے آپ یہ لے لیں کہ جب تک ہم لوگ آپ کے درمیان جو باہر ہم آئے ہیں ہم آپ کے درمیان رہے سب کچھ جائز تھا جو بھی اچھا برا کوئی کام کرتے آج بھی کوئی احمدی برا کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے آپ کے لئے جائز ہے لیکن جیسے ہی کوئی آپ سے اختلاف کرے گا آپ رات و رات کہتے ہیں جی ان کا علم اڑ گیا ان کو کوئی علم نہیں ہے ان کی کوئی بات نہیں ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ ایک شجر سے سوکے پتے کی طرح کٹے گئے کیا کیا الفاظ بولے جاتے ہیں یہ آپ کے سامنے محترم بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ مرزا غلامی صاحب نے ان الفاظ کے کیا معنی کیا مرزا صاحب نے اس چیز کو کس طرح سے لیا اور آپ کس طرح سے اب یہ کہنا کہ اللہ نے جب وقل دے دی دیکھیں اللہ کو جب علم تھا کہ میں نے اس شخص کو نبی بنانا ہے رسول بنانا ہے یہ مسیح واؤد ہے یہ امام مہدی ہے حدایت شدہ تو یہ کیسا حدایت یافتہ ہے یہ تو بے حدایتہ شخص تھا جس کو بقول آپ کے یہ بے حدایتہ شخص تھا جس کو حدایت بعد میں ملی یہ ہمارا سلسلہ دوسری ویڈیو تک جاری رہے گا